بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں پستاشو کیک یعنی پستا کیک اور اسے ہم بنا رہے ہیں وداوٹ آون یعنی کڑاہی میں آج ہم اسے بنا رہے ہیں سب سے پہلے ہم کڑاہی کو پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں کیک وداوٹ آون ہم بیک کر رہے ہیں اسے سب سے پہلے ہم کڑاہی کو ریڈی کر لیں گے پری ہیٹ کرنے کے لیے اور اس کے اوپر نمک وہارہ کچھ نہیں رکھیں گے سٹینٹ رکھنے کے بعد کوئی بھی آپ کے پاس دیکھچی کا ڈھکن ہو یا فلیٹ پلیٹ ہو وہ رکھ دیجے اسے کبر کر کے اس کا سٹیم ہول اس کو بھی بند کر دینا ہے اور یہ دیکھیں سب سے بڑے بردر کی فلیم بلکل دم کی ہے اس کے اوپر ہم اس کو پری ہیٹ کریں گے نیکسٹ سٹیپ میں ہم نے چار انڈے لیے ہیں روم ٹیمپریچر پہ اس کی زردی اور سفیدی کو کر لیا ہے الگ اس میں ہم شامل کریں گے ون گرام کریم آف ٹارٹر آپ کریم آف ٹارٹر کی جگہ اس میں ون ٹی سپون لمن جوس یا ون ٹی سپون وائٹ ویننگر بھی شامل کر سکتے ہیں اب ہم ایک وائٹس کو بیٹ کرنا شروع کریں گے ہائی سپیٹ کے اوپر اور اس میں ہنڈڈ گرامز پاورٹ شگر گریٹویلی شامل کرتے رہیں گے سفیدیوں کو ہم نے کم از کم پاس سے چھے منٹ ہائی سپیٹ کے پر بیٹ کیا ہے اور اس کا ریکوائیٹ ٹیکسچر ہمیں حاصل ہو گیا ہے اب سفیدیوں کے مکسچر میں ہم شامل کر دیں گے زردیا ساتھ اس میں شامل کر دیں گے ون ٹی سپون ونیل ایک سٹریکٹ میرے پاس پسٹا ایسنس نہیں تھا اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو استعمال کیجئے لیکن اس سے آدھے سے بھی کم مقدار کو شامل کیجئے بہت سٹرانگ فلیور ہوتا ہے اس کا اب اس میں الیکٹرک پیٹر کا کام ہو گیا ہے ختم ہینڈ ویس سے ہم اس کو ویس کریں گے اور سرکولر موشن میں ہم اس کو ویس کریں گے تیز تیز نہیں کرنا زگ زگ نہیں کرنا بلکہ سلولی سلولی بلکل آپ پیشنس کے ساتھ اس کو فول کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سرکولر موشن میں اور زگ زگ نہیں کرنا ہارلی ایک منٹ لگا ہے ہمیں اسے فول کرنے میں اور یہ مکس ہوگے بہت اچھی طرح سے اور اب اسے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور کیک کے لیے میدہ ریڈی کریں گے کیک ریڈی کرنے کے لیے میں نے ہنڈڈ گرامز میدہ لیا ہے اور اسے چھان لیا ہے پہلے ہی ساتھ اس میں چل جائے گا ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا نمک ون گرامز انڈرائی انگریڈینٹس کو اچھی طرح مکس کریں گے پستہ کیک بنانے کے لیے میں نے پچاس گرام پستے لیے ہیں اور ان کو گرائنڈر میں گرائنڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو سٹرین کر لیا ہے چھان لیا ہے اس کو چیتہ سے اور دیکھیں اندرہ تھوڑا بڑے سراہوں والی چھانی ہے اس سے چھانیں گے تو آپ کو اس سائز کے باریک باریک بلکل جو ہے پاورڈر میں لے گا اس کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ہم فروسٹنگ کے ٹائم پر اس کو یوز کریں گے اس کے بعد جو اس کی ریمینز تھے وہ تقریباً ون ٹیبل سپون ہے دانے دار ہے اسے ہم اس کے مکسچر میں استعمال کریں گے اب میدہ کا ڈرائی انگریڈینٹ ہمیں جو ریڈی کیے تھے وہ ہمیں ایک چھانی میں ڈال دیں گے اور اسے تھوڑا تھوڑا سفٹ کرتے رہیں گے بیچس میں یہ دیکھیں ساتھ ہی اس میں چلے جائیں گے ریمینز پستاشیوں کے اور اسے کلر دینے کے لیے گرین فوٹ کلر بٹ مجھے تھوڑا ہلکا کلر چاہیے میں اسے ٹو ڈراب سے سرٹ کروں گی اور اگین اب ہم اسے ہم فول کریں گے سرکلر موشن میں کیک مکسچر کو بہت اچھی طرح فول کر لیا ہے اس میں کم از کم چار سے پانچ منٹ لگی ہے اچھی طرح ہر طرف سے کلر کر لیں گے اس کو اور اسے تھوڑا سا فول بھی کر لیں گے ایک مرتبہ لیکن زیادہ جوشو وولولے کے ساتھ نہیں اس سرہ بس تیس سیکنڈ اب کیک مکسچر مولڈ میں جانے کے لیے بلکل ریڈی ہے میں نے سیون انچز کا راؤنڈ کیک مولڈ سیلکٹ کیا ہے اور اسے پارشن پیپر سے باٹم میں بھی اور کورنر پی بھی گریسنگ کر کے اس پارشن پیپر لگا دیا ہے اور پھر سائٹ سے بھی آپ دیکھیں یہ ایلیومنیم فوائل ہے اسے ڈبل کر کے میں نے اسی ساتھ اٹیچ کیا ہے اور کورنر سے میں نے یہاں پیپر کلپس دکھا دیں تاکہ یہ ایلیومنیم فوائل کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتے ہیں اب کیک مکسچر کو کسی سٹک شاشرے کے سٹک یا ٹوپک وغیرہ سے اس طرح پھرا دیں گے تاکہ اس میں اے بابل نہ رہیں اور اب اسے کریں گے ٹیپ اور یہ اون میں جانے کے لئے بلکل تیار ہے اگر آپ اسے اون میں بھیک کر رہے ہیں تو تیس منٹ پہلے اسے کم از کم وان سیونٹی ڈگری سلسیس کے اوپر پری ہیٹ کر لیجے اور یہ تھرٹی تو تھرٹی فائیو منٹس میں ریڈی ہو جائے گا ہم اسے وداوٹ آون بیک کر رہے ہیں اور یہ فورٹی تو فورٹی فائیو منٹس سے بیک ہو جائے گا کڑاہی بہت اچھی طرح پری ہیٹ ہو گئی ہے اب بس ہم اس میں جلدی سے ایک یہ کارڈبور رد دیں گے اب اس میں رد دیں گے کیک مولد بہت احتیاط کے ساتھ کیک بیک ہوتے ہوئے فورٹی فائیو منٹس ہو گئے ہیں اب ہم اسے اوپن کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا بیک ہوا ہوئے لگ رہے ہیں لیکن اس کو ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے یہ شاشتے کے ساتھ پوری انسٹ کریں گے یہ دیکھیں بلکل ڈرائیا ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ کیک بیک ہے اب ہم اس کی فلم کر دیں گے اور اسے باہر نکالیں گے نکال کے ہم نے اسے سٹینڈ پر لکھ دیا ہے اب ہم اسے کر دیں گے کور اور اس کے روم ٹیمپریچر پر آنے کا انتظار کریں گے پسٹا کیک روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اسے دی مول کریں گے اور اس کی شیٹس نکالیں گے کیک کی فرسٹنگ کرنے کے لئے میں نے دو کپ پیپنگ کریم بھی ہے یہ تھنڈی ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے بلکل جمی ہوئی نہیں ہونی چاہیے یہاں تک کہ اس میں تھوڑے سے بھی آئیس کرسٹلز رہی ہونے چاہیے اس کو ہم بیٹ کریں گے ہائی سپیٹ کے اوپر چار سے پانچ منٹ تک یا اس وقت تک جب تک اس کے سوفٹ پیکس نہ بن جائے اور یہ والیو میں ڈبل سے زیادہ نہ ہو جائے ڈبل سے پانچ منٹ ہائی سپیٹ کے اوپر ہم نے بیٹ کیا ہے اس کا ٹیکسچر دیکھیں آپ کیسا ہوگیا بلکل دیکھیں فومی ٹیکسچر ہوگیا گرے گی نہیں بلکل بھی اور یہ والیو میں ٹرپل سے زیادہ ہو جائے گی اب ہم فروسٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی کیک کی رف آوٹ لائن ہم نے ریڈی کر دی ہے اب ہم اسے 30 منٹ کے لیے فریج میں رہ دیں گے تاکہ یہ سیٹل ہو جائے تیس منٹ کے بعد کیک کو فریج سے نکال لیا ہے بہت اچھی طرح تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم چاہیے ایک کپ ریپنگ کریم اس میں شامل کر دیں گے ون ٹی سپون پیسنہ پاورر اسے کریں گے بہت اچھی طرح سے مکس اور اسے کیک کیے کورنرز پر ڈیٹیلنگ کے لیے استعمال کریں گے موسیقی 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 یمی پستا کیک ریڈی ہے یہ اس ریسیپی سے بہت تیسٹی بڑھتا ہے اسے آپ بنا کے کم از کم 5 سے 6 گھنٹہ فریج میں رکھیں اچھی طرح چل کر لیجے اور پھر اسے کٹ کیجئے اس کا ذائقہ دوبالہ ہو جاتا ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے پسند آئے تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے میری ریسیپی کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ